مسمونہ الرحمن الرحیم میں شب اللہ اللہ پاک کرم اور فدر سے شروع کرتے ہیں ہمیں سب سے خیفریت سے ہوں گے اس سے سات بجے کا ٹائم ہے اور آج میں جا رہا ہوں جی میرے جو نو بائیک ریڈرز ہیں اس کی فائل اوپن کرنے کے لئے آج دو کی فائل اوپن کرانی ہے باقی پیچھے رہ جائیں گے تقریباً کوئی چھ ساتھ تو ان کی ان کا عزیزہ اکسپائر تھا اور ویزہ جن کا اکسپائر ہونا تو اس کی فائل اوپن نہیں ہو پھر اس کی آئی ڈی لگانے پر کے رات میں نے ان کی آئی ڈی لگا دیتی امید کافی ہے کہ تین دن تک پرائی ڈے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ان کی آئی ڈی آج ہے کہ پھر ان کی بھی فائل اوپن ہو جائیں گی لیسنس مل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا delay ہو رہا ہے تھوڑا سا late ہو رہا ہے اور یہ ہاں 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 سیکنڈ ٹائم دے سے سیکنڈ ٹائم پھر تین دن ہو گئے ہیں ویلاغ وہ نہیں بنا رہا تھا اس دن میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن اس کی بیٹری نہیں تھی بند ہو گیا تھا سیکنڈ ٹائم پھر کل ٹائم ہی نہیں ملا پھر کل ٹائیڈا تھا اس کی وجہ سے بھی اس کی زمین جا نہیں پاتا ہاں آج چار پانچ لڑکوں کو بائک دینی ہے فیلان کرنا ہے جو باہر سے چھے میں نے ور فرمیٹ کو ہمارے سب کام کر رہے ہیں ان کو بائک دینی ہے وہ بائک پوری ریڈی کر رہے ہیں کیونکہ یہ بائک بھی ہے اور دو بندوں کی میں نے فائلیں اوپن کر دی ہیں توٹل میرے بارہ لڑکوں کی اپرووال آگئی ہے باقیوں کی آئی ڈی ایکسپائر تھی تو پھر میں نے آئی ڈی جو ہے وہ لگا دی ہے انشاءاللہ کل آنا سٹارٹ ہو جائیں گی سب کی آئی ڈیز تو کچھ لڑکوں کی میں دلہ سکول میں جو ہے وہ کروا رہا ہوں اور کچھ کی جو ہے وہ قطر سکول میں میں نے تقریباً تین جگہ میں اپنی فائل پورٹ کی تھی ایک قطر سکول میں ایک دلہ سکول میں اور الکھبرا میں الکھبرا سے بھی مجھے کال آگئی ہے کہ آپ آج ہیں آپ کے لڑکے جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہیں ہم نے پاس کروالی ہیں پروو کروالی ہیں مدینہ خلیفہ ٹرافک ڈیپارٹمنٹ سے اور دلہ والوں نے بھی کال کی ہے کہ آپ آج ہیں قطر والوں گناتے پہلے ہی کال کی تھی کہ آٹھ بندے آپ کے اپروو ہو ہیں باقیوں ہیں باقی جو ہے وہ آپ کے نہیں ہو سکے ہیں تو شکر ہے پھر الحمدللہ سب کی فائل اوپن ہو جائے گی باقی جو پیچھے چھے پانچ ہیں پانچ باقی پیچھے ہیں ان کے پھر انشاءاللہ نیکس منتھ ان کی فائل جو ہے وہ پوٹ اپ کریں گے اور پھر ان کا پاسس کریں گے تو آئی ڈی بھی لگ گئی ہیں اور فائلیں بھی اوپن ہو گئی ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی ڈیلیوری سرویس کی کمپنی ہے یہ لموزین کی کمپنی ہے اور وہ اپنے بائیک ریٹرز کی فائل اوپن کرنا چاہتا ہے تو فائل اوپن اس ہی کی ہو رہی ہے جس کی کمپنی کے اندر بائیکس ریجسٹر ہیں وہ بائیکس دیکھتے بھی ہیں کونٹرٹی بھی چیک کر رہے ہیں خالی ڈیلیوری سرویس بھی نہیں اوپن ہو رہی جس کی خالی ڈیلیوری سرویس کمپنی ہے اور اس کے اندر بائیکس نہیں ہیں تو اس کو اپروال نہیں دے رہے ہیں اور میرے خیال میں آگے جا کے پھر وہ لوگ کونٹریکٹ بھی چیک کریں گے کہ اس کا واقع کونٹریکٹ ہے کسی کمپنی کے ساتھ یہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل سوڑی سی موزی دنوں نے اور سختی کر لی ہے اور انہوں نے ایڈ کی ہے ایڈ اس طرح کی ہے کہ اب اس سے جانے دوں گا اصل میں میں مرسکل جو ہے وہ اسے اسے چلا رہا ہوں اور ایک گاڑیاں جو ہے وہ تھوڑی سپیر سے گزر رہی ہیں مائی کے ڈپٹر کا آج پتا کرتا ہوں میں مل جائے تو پھر جان چھوڑ جائے گی بندہ تسلی سے جو ہے وہ بائک چلا سکتا ہے تو بھائیہ آزاد ویجے والوں کی بلکل بھی فائل اوپن نہیں ہو رہی ہیں ان کی فائل بند ہیں اور کوئی بھی بندہ آزاد ویجے پہ آ رہا ہے تو یہ مجھ سے کہ اس کی بائک کا لیسنس اوپن ہو جائے گا جب تک وہ کسی دلیوری سرویس میں ہنٹری نہیں لے گا اور وہ بھی اسی دلیوری سرویس کمپنی میں جس کے کونٹریکٹ ہیں اور اس کے کمپنی کے اندر بائک جو ہے وہ جسٹر ہیں وہی صرف اپنا جو ہے وہ لیسنس اوپن کر سکتا ہے گوبرمنٹ نے سختی کی ہوئی ہے کیونکہ لوگ آزاد ویجے پہ بلا لیتے تھے ڈرائیور کے ویجے پہ اور یہاں پہ پھر پھر ان کو بولتے تھے کہ آپ بائک کا لیسنس لے لیں وہ بائک کا لیسنس لے کے کام کرتے تھے اب نیکس شہد مزید بھی شہد کو کاروں کی طرف وہ لوگ آئیں کہ کاروں پہ بھی انہوں نے ہاں تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے کہ ہر بندہ پھر دوبارہ کار کے اندر جا رہا ہے تو پھر 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 یہی مسئلہ آئے گا کہ وہ پھر ہر چیز چیک کریں گے تو پولیسیز جو ہیں وہ بار بار چینج ہو رہی ہیں اور اپ ڈیشن میں جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے جن لڑکوں کے ساتھ ان میں بولا ہوتا ہے کہ وہ ہی نہیں سکتی تو پھر وہ کیا ہوگا تو کافی سارے ایسے بندے ہیں جو آزاد ویجے کے اوپر ہیں اور وہ اپنی فائل اوپن کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کی فائل اوپن نہیں ہو رہی ہے ڈیلیوری سرویس کمپنی ہونی چاہیے اس کی اندر بائکس ہونی چاہیے تب ہی جا کے ان کی فائل اوپن ہوگی ابھی میں سنونوں کے آفیس جا رہا ہوں وہاں پہ ایک لڑکے کو سکلی پہ تھا وہ اس کی میں نے میل کی تھی ٹھیک ہے اس کی آئیڈی اوپن نہیں کر رہے تو میں اس کی طرف جا رہا ہوں اسی کے لئے کہ اس کی آئیڈی ایکٹیو کر دیں کیونکہ وہ میں نے میل کی ہوئی ہے تو سوائے میرے وہ انہوں نے اس کی آئیڈی اوپنی ایکٹیو نہیں کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر وہاں جا کے میں آپ لوگوں کا بیٹھ دوتا ہوں میں رات میں آفیس ہو گیا تھا کام تھوڑا زیادہ تھا تو یہیں کہ میٹریس اور بلینکٹ رکھتا ہوا ہے ہمیں تکیہ بھی رکھتا ہوا اور تو نہیں تھا لیکن نہیں جگہ تھی اتنا خاصلی نہیں نہیں ابھی تقریبا کوئی سکھڑے ناؤں کا تائم ہے اور کس دوبارہ میں کیم میں جا رہا ہے وہاں سے وہ دوستوں اٹھانا ہے اور ایک چیک دپوزٹ کرنا ہے جو فیڈ والوں کا ملا تھا پندرہ تاریخ ہم نے دی تھی اور جن لڑکوں کی جوائننگ تھی چار سے پانچ لڑکے تھے پائی گریڈرز فیلانسر تھے ان کی جوائننگ ہو گئی ہے بس ان کی یونی فارم اٹھانی ہے اور آج انشاءاللہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ڈلیوری سٹارٹ کریں گے کام کرنا کل ان کو بائکیں دے دیتی ہی ہم نے انشاءاللہ پھر کیم میں جا کے آپ کو میں پیٹ دیتا ہوں نوات کا ٹائنگ ہو چکے اور اس طرح میں روم پہ جا رہا ہوں ہائرنگ آہ سنونوں میں اور رفیک میں بڑا دور سور سے چل رہی ہے بائی گریڈرز فیلانسر ہائر کر رہے ہیں کارڈرز بھی ہائر کر رہے ہیں کل چار لڑکوں کی جیننگ بھی کرا دی یونیفارم بھی دے دی ہم کو تھوڑا ٹائم نہیں تھا اس لیے میں آپ لوگوں کو ڈیٹ نہیں دے سکا کیونکہ میں بائیک پہ نہیں گیا تھا کار پہ گیا تھا کچھ یونیفارم ریٹرن کرنے تھے اور کچھ لینے پہ کچھ لینے پہ موٹ شاکل پہ میں نہیں جا سکتا تھا وہ بیک بڑے تھے تو آج بھی تین چار لڑکوں کی جیننگ ہوئی ہے کل بھی چار چار لڑکوں کی جیننگ ہوئی ہے دو تین اور آئے ہیں ان کو انڈر پراسس ہیں تو سیزن ہے اور چونکہ ایکسپو ہے تو خراؤز بہت زیادہ ہے آڈر کافی ہیں ایک کا دن سلو بھی آ جاتا ہے جس میں کام نہیں ہوتا بالکل لیکن اوورال فیک ہے سردی آنے والی ہیں تو ہر آدم بندہ ہر کمپنی بھی سردی بھی تیاری کر رہے ہیں ابھی میں روم پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ پھر کل آپ لوگ کو مزید اپڑیڑ دوں گا اس لیے انہیں سوچے چلیں ویڈاوک کو اینڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اپڑیڑ میٹھیں اسی کے ساتھ ویڈاوک کو اینڈ کرتے ہیں کافی آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی کوئشن ہو ضرور پوچھتے ہیں اسی کے ساتھ پھر مجھے زیادہ دیجئے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں پھر مجھتے ہیں تب تک کے لئے لائک کریں مجھے زیادہ